اولیوہ مشاہ گوٹ کی جانت سے صدر حضرت اشرف میاں یہاں پہ حاضر ہیں ان کے ساتھ تمام جو لوگ جڑے ہیں بوٹ سے بمبئی سے مرحاشرہ سے وزراز سے کچھ لوگ یہاں پہ حاضری کے لیے دربار میں آئے ہیں تو آج جو حالات جو چل رہے ہیں اس کے اندر محبت کا پیغام خاجہ خاجگاہ غری نواز کا جو پیغام ہے کہ محبت سب سے اور نفرت ہے کسی سے نہیں یہ صرف ہمارے ملک ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آج ضروری ہے اور جہاں ہم بھارت دیش کی جب بات کرتے ہیں اور ایک وش گرو کی طرح اس کو دنیا کے اندر ایک پیغام دینے کے لیے ہم امید رکھتے ہیں تو وہ وش گرو کی ایک اصلیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ادھیاتمک شکتی جو ہماری روحانی طاقت ہے سپریچل پاوز جو ہیں آج اگر ہم ہزار سال پہلے کی بات کرتے ہیں اس ٹائم کوئی انڈسٹرائزیشن نہیں تھا کوئی اکنومک سپر پاوز نہیں تھے کوئی ملٹری پاوز نہیں تھے اگر بھارت دیش گرو تھا اس وقت تو کس بنیاد پہ تھا وہ تھا ادھیاتمک شکتی پہ اور وہ ادھیاتمک شکتی کیا ہے جو ہماری خانکاؤں سے جو ہمارے صوفی سنتوں نے گنگا جمنی تہذیب کو نمائع کیا ہزار سال سے اس طاقت کو اگر ہم نمائع کریں گے ہندوستان کی جانب سے پوری دنیا میں تو یقینی طور پہ ہندوستان کا جو وجود تھا جو ایک بنیادی خیال تھا دنیا کی طرف جب لوگ دیکھتے تھے ہندوستان کو کہتے ہیں یہاں سے میں سیکھنے کو ملتا ہے تو کیا آج ہم وہی مقام پہ دنیا کو وہ سیکھ دے پا رہا ہے یہ نہیں یہ سوال ہر ہندوستانی کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ جو کوشش کرنا ہے بورٹ کی طرف سے آنے والے سال میں جیسا حضرت نے بتایا کہ انٹرنیشنل کانفرنس کی ترتیب کی جا رہے ہیں اس کے لئے تیاریاں کی جا رہے ہیں کہ وہی پیغام دنیا میں ہر ہندوستانی دے سکے کہ ہم دنیا کیا سیکھ سکتے ہیں اور دنیا کو کیا سکھا سکتے ہیں امن محبت اور شانتی کے لئے میں اپنے ملک بھارت کے ہر بھارتی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ایک عظیم ہستی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا عرص پاک چل رہا ہے تو آپ نے جس انداز میں زندگی گزاری اور ہمیں جس انداز میں زندگی گزارنے کے لئے کہا تو یہ پیغام ہر ہندوستانی کے لئے ہے کہ اگر تمہاری راہ میں کوئی کانٹے بچھائے تو تم اس کی راہ میں کانٹے مت بچھانا تم کانٹے بچھانے والے مت بننا تم کانٹوں کو ہٹانے والے بننا آج کہیں نہ کہیں ہمارے دیش میں نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے میں تمام محبت کرنے والے محبوب الہی سے غریب نماز سے مغدوم اشرف جہنگیر سمنانی سے انسانیت سے محبت کرنے والے ہر ہندوستانی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نفرت پھیلا دا ہے تو اسے پھیلانے دو تم اس کے بھاگی دار مت بنو تمہاری ذمہ داری ہے محبت کے پیغام کو عام کرنا محبت پھیلاتے جاؤ جہاں تک پہنچو زندگی کے آخری وقت تک اگر تمہارے زبان سے کوئی پیغام نکلے تو محبت 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 اسی سنسلے کی اگلی کلی 2022 میں ہمارا ارادہ ہے اسپیکٹڈ ہے کہ بومبے میں ہم کریں گے مومبائی میں نومبر کے مہینے میں سیم پیٹن پر چار دن چار روزہ ہوگا پہلا دن ہناؤرل فنکشن ہوگا سیکنڈ دے اور تھرڈ دے سیمینار ہوگا تاکہ ایک اور صوفیزم پر بڑا لیٹریچرم تیار کر سکے اور موجودہ دور کی جو پریشانیاں ہیں صوفیوں کے طریقے کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر آزاد میدان میں ارادہ یہ ہے کہ آخری دن کا پروگرام ماس کے ساتھ ہوگا جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو انسانوں کو پوری دنیا انسانیت کو آمن کا پیغام دیا جائے گا